ہانگ کونگ میں 30 اپریل سے بٹکوین اور ریتھیریم کی ایٹی ایف ٹریڈ ہوں گی اس ایٹی ایف کا مارکٹ پر بڑا اثر پڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے جنوری میں امریکہ میں بٹکوین کی ایٹی ایف منظور ہونے کے بعد ہوا تھا لیکن امریکی سکیورٹی اینڈ ایکشنج کمیشن کرپٹو کرنسیوں کے لیے فلموں والے ویلن کا کردار ہی ادا کر رہا ہے کرپٹو مارکٹ کو ریسکی قرار دیتا ہے سارفین کے تفوز کی بات کرتا ہے اور ان کو بنیاد بنا کر کبھی کرپٹو کرنسیوں پر مقدمے کرتا ہے کبھی ایٹی ایف کی منظوری میں رکاوٹ بنتا ہے امریکہ میں اس لیے بھی ایتھیریم کی ایٹی ایف بھی منظور ہوتی نہیں دکھائی دے رہی یہ معاملہ ہے کیا آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کرتے ہیں ویلکم ٹو کرپٹو بابا میں ہوں علی دیہان لیٹس ڈائیو ڈیو ہانگ کانگ میں بیٹکوائن اور ایتھیریم کی سپارٹ ایٹی ایف تیس اپریل سے بازابطہ طور پر ٹریڈ ہونا شروع ہو جائیں گی ہانگ کانگ کے فینانچل ریگولیٹر سیکیورٹیز اینڈ فیچرز کمیشن نے اوفیشلی ٹریڈنگ کی اپروول دے دی ہے پہلا بیعت جس کو ٹریڈنگ کی اپروول ملی ہے اس میں چائنہ ایسٹ مینجمنٹ کی بیٹکوائن اور ایتھیریم کی ایٹی ایف بھی شامل ہے ان ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کی مدد سے ریٹیل اور انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو زیادہ محفوظ اور آسان طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان ڈیجیٹل ایسٹس میں سرمایہ کاری کی سہولت مجھسر ہوگی ہانگ کانگ میں تیس اپریل سے تین بیٹکوائن اور تین ایتھیریم کی سپارٹ ایٹی ایف لانچ ہو رہی ہیں ہانگ کانگ کی ایٹی ایف امریکی ایٹی ایف سے طریقہ کار میں تھوڑی سی مختلف ہے امریکہ میں کیش دیکھ کر بیٹکوائن ایٹی ایف حاصل کی جاتی ہے ہانگ کانگ میں کوائن کے بدلے ایٹی ایف دی جائے گی یہ مارکٹ کے لیے ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوگی اب امریکہ کا روخ کرتے ہیں امریکی سکیورٹی انڈ ایکشنج کمیشن ایتھیریم کی سپارٹ ایٹی ایف منظور کرنے کے موڈ میں نہیں ہے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایس ایسی مائی میں ایتھیریم کی سپارٹ ایٹی ایف کی درخواست مسترد کر دے گی روائٹرز نیوز ایجنسی نے اپنی چوبیس اپریل کی ریپورٹ میں یہ دھاوا کیا ہے ایتھیریم کی ایٹی ایف کی خواہش مند کمپنیوں کے نمائندوں کے ایس ایسی حکام سے ہونے والی ملاقاتیں بے نتیجہ رہی ہیں بلکہ ون سائیڈڈ افیر رہا ہے کیونکہ ایس ایسی نے ان ملاقاتوں میں انہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی خیر اگر آپ کو یاد ہو امریکی سیکیورٹی اینڈ ایکشینج کمیشن نے بٹکوین کی منظوری بھی بہت بددلی کے ساتھ دی تھی اور اس ایٹی ایف کی منظوری میں اہم کردار گری سکیل انویسمنٹ کا امریکی دالت میں اگست دوہزار تیس میں کیس جیتنا تھا یہ سارا کیس بھی اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا اس کے بعد بٹکوین کی منظوری کی ڈیڈ لائن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ امریکی سیکیورٹی اینڈ ایکشینج کمیشن کسی ایک کمپنی کو پہلے اور دوسری کو بعد میں بٹکوین کی ایٹی ایف کی منظوری نہیں دے گا بلکہ اگر وہ بٹکوین کی منظوری دے گا تو تمام کمپنیوں کی ایٹی ایف ایک ساتھ منظور کرے گا ورنہ وہ خود پنگے میں پڑ جائے گا کمپنیوں اس پر نئے کیس کر دیں گے تو اب خیر ایٹی ایف کے تذیعہ کاروں کا خیال ہے کہ سیکیورٹی اینڈ ایکشینج کمیشن ایتھیریم کی ایٹی ایف کی منظوری میں بھی تاخیر کرے گا اس کو لٹکائے گا اچھا یہاں ایک اور مزید کی چیز بھی ہے کموڈٹی اور سیکیورٹی کا پھنٹا اس معاملے کو سمجھنا ہو تو اسی چینل پر تفصیل سے ویڈیو میں ویڈیو موجود ہے سرچ میں جا کر آپ اس کو ڈھونڈ کر دیکھ سکتے ہیں تو خیر ایتھیریم کے سیکیورٹی ہونے کے سٹیٹس پر بھی ایسی سی کلیر نہیں ایسی سی کی طرف سے یہ وضاحت نہیں کہ وہ سیکیورٹی ہے یا کموڈٹی امریکی سیکیورٹی اینڈ ایکشینج کمیشن کی جانب سے یہ ریگولیٹری انکلیٹی ہے اور اس پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں ایسی سی نے کرپٹو اور ڈیجنل ایسٹس کا سٹیٹس ویگ سا اور غیر مبہم رکھا ہے غیر واضح رکھا ہے اس کے نتیجے میں وہ ہر کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی کرپٹو کرنسی پر کبھی کیس کر دیتے ہیں اور ایتھیریم کی سپاٹ ایٹی ایف کی منظوری کی راہ میں بھی ایک بڑی رکاوٹ یہی ہے کچھ عرصہ پہلے بھی سوشل میڈیا پر کافی شور مچا رہا کہ ایتھیریم کی ایٹی ایف منظور ہونے والی ہے ٹرینڈز چلتے رہے میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ یار ایسا کچھ نہیں ہونے جارہا اب لوگ بھی اکثر ایسے ٹرینڈز یا خبروں کو دیکھ کر جذبات نہیں ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایٹی ایف ہونے جارہی ہم یہ خرید لیں ہم وہ کر دیں تو بھائی صبر کیا کریں سرکاری کاموں کا ایک مکمل طریقہ کار ہوتا ہے قانونی ذابطیں پورے کرنے ہوتے ہیں پھر کہیں جا کر کوئی کام ہوتا ہے ایسے میں ایسی سی ایتھیریم کی ایٹی ایف اپروول کرے گا بھی تو اس سے پہلے تمام ذابطیں پورے کرے گا اور یہ کام وقت لیتا ہے اس لیے دھیرت سے کام لیا کرے ویسے یہاں پر ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ کنسینسز نے ایسی سی پر مقدمہ کر دیا ہے تو وہ ایتھیریم کا سٹیٹس کلیر کرے کہ یہ سکیورٹی ہے یا کمورٹی بغیر اس وقت میرے کی سکیورٹینڈ ایکچینڈ کمیشن کے سامنے ایتھیریم کی سپورٹ ایٹی ایف کی منظوری کے لیے کئی درخواستیں موجود ہیں ایسی سی ان درخواستوں پر تئیس مئی تک فیصلہ سننے کا پابند ہے گریسکیل نے اپنی ایتھیریم ٹرسٹ پرادکٹ کو ایٹی ایف میں بدلنے کی درخواست کر رکھی ہے ایسی سی نے اس درخواست پر جنوری میں فیصلہ موخر کیا تھا اس کے بعد مارچ کے شروع میں سکیورٹینڈ ایکچینڈ کمیشن نے بلیک راک اور فیڈیلیٹی کی ایتھیریم ایٹی ایف کی درخواستوں پر فیصلہ بھی موخر کر دیا تھا ان کو بھی لٹکا دیا تھا اب رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں یہ دوا کر دیا ہے کہ مئی میں سکیورٹینڈ ایکچینڈ کمیشن انترخواستوں کو مسترد کر دے گا وہ ایٹی ایف کی منظوری نہیں دے گا اب ایتھیریم کی قیمتوں میں پچھلے دنوں میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کی ایک وجہ ایٹی ایف منظور ہونے کی امیدوں کا ٹوٹنا بھی ہے گیرہ جنوری کو بیٹکوین کی سپاٹ ایٹی ایف کی منظوری کے بعد سے یہ امیدیں بہت زور پکڑ چکی تھی کہ ایتھیریم کی ایٹی ایف بھی اب منظور ہوئی تب منظور ہوئی ابھی یہ ہونے جا رہا ہے ابھی وہ ہونے جا رہا ہے انویسٹرز بھی اسی آس میں تھے کہ چلو اب ایتھیریم کی ایٹی ایف آئے گی تو یہ اور پمپ کرے گا لیکن اب اس کے اولڈ خبریں آنے پر ایتھیریم پر سیلنگ پریشر بڑھے گا ایسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جذباتی ہو کر ٹریڈرز والا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے آرام اور سکون سے مارکٹ کی موومنٹ دیکھیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے اور ابھی تو کیس بھی ہو گیا تو دیکھتے ہیں یہ کیس اس طرف چلتا ہے میں ویسے بھی میرا مارکٹ میں انٹری دینے کا آخری مہینہ ہے اس لیے کوشش ہوگی کہ مئی کے مہینے میں جو کچھ رینج میں ہوا اور جتنا ہو سکا اس کو خریدوں گا اس لیے آپ بھی ڈسپلن سے چلیں روز روز کوئن کو اوپر نیچے جاتا دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں انگریزی کا ایک محورہ ہے a bird in hand is worth two in the bush یعنی جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہی سونا ہے اب اکی ہر چیز کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا خود پر شکین رکھیں اگر آپ کی انویسمنٹ اچھے پروجیکٹس میں ہے تو سکون سے بیٹھے رہیں آپ کی محنت کا فل آپ کو ضرور ملے گا اور یہاں پر ایک انتہائی اہم درخواست یار آپ لوگ اپنا پورٹ فولیو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کیا کریں جو کچھ اور جتنا کچھ آپ کے پاس ہے اسے یار اپنے پاس رکھیں کچھ دوست تو اتنے معصوم سے ہیں کہ وہ پبلک بریٹ فارم پر اپنا پورٹ فولیو پوسٹ کر دیتے ہیں تو براہ مہربانی ایسا نہ کیا کریں کرپٹو کے دنیا میں ایک سے ایک فراد موجود ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو ٹارگٹ کر لے اس لیے اپنی انویسمنٹ سے پیار کریں اسے اپنے تک ہی رکھیں اپنے تک چھپا کر رکھیں میری دعا ہے کہ آپ سب کی محنت کی کمائی میں مزید اضافہ ہو آپ کو کامیاب ہوتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک ضرور کریں چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر یہ کام بھی کریں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بیا کریں آپ کی کومنٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور ان کی بنیاد پر آگے کام بہتر کر رہا ہوتا ہوں اب مجھ سے ایکس پر رابطہ کر سکتے ہیں ایکس چل رہا ہوا تو ضرور جواب دوں گا اس کے علاوہ اب میں ایرینہ میں بھی موجود ہوں ایرینہ کا نیا ورجن آ چکا ہے جس میں بے شمار اچھے فیچرز ہیں آپ لوگ جو ایرینہ میں موجود ہیں وہ نئے ورجن پر شفیفٹ ہو جائے وہاں پر چلے جائیں یہ اب ایرینہ ڈارٹ سوشل ہے میں نے اپنا پرانا ریفرل بھی ٹویٹر پر ختم کر دیا ہے اب آپ میں سے جو لوگ نئے لوگ ایرینہ جوئن کرنا چاہتے ہیں وہ اب نئے ریفرل کو استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے اپنی ٹویٹر کی پین پوسٹ میں لگا دیا ہے آپ اس پر جائیں وہاں پر کلک کریں تو ڈریکٹ آپ کو ایرینہ کی ویب سائٹ پر لے جائے گا وہاں آ جا کر آپ اس کو اپنے ٹویٹر سے لنک کر سکتے ہیں باقی اس ایرینہ پلیٹ فارم میں وی ٹو یعنی اس کے جو نیا ورجن آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی میں آپ کو ان کا پورا روڈ میپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے اور یہاں پر ہو کیا رہا ہے باقی کبھی آپ کے ساتھ اس کے اوپر آپ لوگوں کو اکثر کہتے ہیں کہ ایرینہ پر ویڈیو بناو دو تو وہ بھی بناو گا وزید کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو خیر آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ